آج مزیدار کچھن میں مونکی ڈال کا حلوہ بنائے گے اور یہ جو ریسپی ہے اس کا میتھر تھوڑا الگ ہے جس کی وجہ سے گھی کا یوز کام ہوگا لیکن جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی بڑیا ہوگا بہت ہی مزیدار ہوگا تو مونکی ڈال کا یہ حلوہ آپ گھر پر ضرور بنائیے گا پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں مونکی ڈال کے ہنوے کی ریسپی سب سے پہلے دیکھئے مونکی ڈال لے لے گے تقریباً 250 گرام یعنی کہ پاو کلو مونکی ڈال لی ہے میں نے کب سے اگر میجر کرے گے تو تقریباً سوا کب سے تھوڑی زیادہ ہوگی ہے دال دال کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے یہ دیکھئے دال کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے یعنی کہ جو پانی ہے نا دال کا وہ بلکل صاف ہو جانا چاہیے مجھے تو تقریباً 10-11 بار دھونا پڑا ہے یہ دال کو یہ ڈپن کرتا ہے کہ آپ نے کونسی دال یوز کی ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے اوپر جو پانی ہے نا دال کا وہ بلکل صاف ہو جانا چاہیے اب یہ دال دیکھئے ایسی ہے اب میں پانی نتھار لیتی ہوں کڑھائی میں گھی لے گے اور چاروں طرف لگا دے گے اس طرح سے دیکھئے اور جو یہ زیادہ کا گھی بچ گیا ہے نا اسے نکال دے گے اب اس کڑھائی میں دال دالے گے ہم دال کو پہلے آپ نتھار کر رکھ لے پانی میں سے اور کڑھائی میں دال کر لو فلم پر اس طرح سے چلاتے ہوئے بھوننا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے لگتا چلانا ہے اور بھونتے رہنا ہے کچھ دیر کے بعد دیکھئے یہ جو دال ہے کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے بلکل کھلی کھلی پھریری ہو گئی ہے اگر آپ اسے ہاتھ میں لے گے تو یہ ہل کسی نم ہوگی یعنی ہل کسی گیری ہوگی بلکل سوکھی نہیں ہے یہ لیکن پھریری ہے اب آپ اسے پیس لے مکسر میں یہ دیکھئے اس طرح کا پاؤڈر ہوا ہے یہ بہت ہی فائن پاؤڈر نہیں بنا ہے اس میں تھوڑے تھوڑے موں کی دال کے دانے ہیں تکڑے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک دم فائن پاؤڈر نہیں ہے یہ یہ دیکھئے اس طرح سے ہے اب میں کیا کرتی ہوں اس پاؤڈر کو ایک ڈبے میں نکال لیتی ہوں یہ ڈبہ دیکھی لیا ہے میں نے سٹیل کا ڈبہ ہی ہے سٹیل کا ہی لیا آپ کوئی بھی برتن اور اس میں گھی اٹ کرنا ہے تو یہ پگلا ہوا گھی ہے 200 ایمل اب میں اس میں سے آدھا گھی اٹ کروں گی یعنی کہ 100 ایمل اب دیکھئے گھی کو یہ جو دال کا پاؤڈر ہے اس میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے دال اب اس ڈبے کو ہم پریشر ککر میں رکھ دے گے تو پریشر ککر میں یہاں پر میں نے پانی لے لیا ہے پانی کے اندر جو ڈبہ ہے دال کا اور گھی کا مکس کر کے جو رکھے ہیں وہ ڈال دے گے اور اس ڈبے کو ڈھکن لگا دے گے اور اب کیا کرنا ہے ہم نے اسے پریشر کو کرنا ہے تو ککر کا ڈھکن لگا دے ہائی فلم پر تین سٹی آنے دے اور فلم لو کر کے تین سے چار منٹ تک پکنے دے پھر گیس بن کر دے جب ککر کا پریشر اپنے آپ ختم ہوگا تب آپ اسے کھولیں ڈبے کو تھنڈا ہونے دے اور پھر نکالیں یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے دال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا گھی کا یوز کم ہوگا گھی کم لگے گا تو اب جو گھی بچا تھا اس میں سے بھی میں آدھا گھی آٹ کری ہوں یعنی کہ 50 ایمل پچاس ایمل گھی میں نے یہاں پر لیا ہے اب اس میں ڈرائی فروٹس کو میں فرائی کر کے نکالوں گی زیادہ گرم گھی میں ڈرائی فروٹس نہ دالیں ورنہ جل جائے گے اگر آپ کو اس طرح کے فرائی کرے ہوئے اگر آپ کو بلانچ کر کے بھی آٹ کر سکتے ہیں بعد میں اب ڈرائی فروٹس نکال لیں گے لیکن جو گھی ہے نای دیکھئے تھوڑا خراب ہو گیا ہے تو اسے آپ ایک بار چھان لیں پھینکے نہیں چھان لیں چھان کر یوز کرنا ہوگا ورنہ کیا ہوگا مونکی دال کو ہم بھونے کے اور یہ جو ڈرائی فروٹس کے تکڑے ہیں وہ بھونتے بھونتے کالے ہو چاہے گے اچھے نہیں لگے گے اب یہ گھی میں یہ جو دال اور گھی کو پرشککر میں ہم نے پکایا تھا وہ ڈال دے گے یہ ربہ بھی دیکھئے بلکل صاف ہے اب گھی اور دال کو اچھے سے مکس کرنا ہے جو بھی تھوڑی بہت گھٹلیاں بن گئی ہیں وہ ہم ٹھیک کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے دال اب اس طرح سے ہو گئی ہے لو فلم پر چلاتے ہوئے اب دال کو بھوننا ہے یہ دیکھئے چلانا بہت ضروری ہے ورنہ کیا ہوگا ایک طرف سے دال سکھے گی اور ایک طرف سے نہیں یہ دیکھئے کچھ دیر کے بعد اس طرح سے گھی نکل رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ دال کا کلر جو ہے چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور گھی بھی دیکھئے اچھا خاصا ریلیز ہو رہا ہے 250 گرام دال لی ہوں میں نے اور اس میں 150 ایمل گھی یوز ہو گیا ہے یعنی کہ تھوڑا کم ہی ہے ورنہ کیا ہوتا ہے مونگی دال کے حلوے میں جتنی دال اتنا گھی اس طرح سے یوز کرتے ہیں لیکن یہاں پر 250 گرام دال میں میں نے 150 ایمل گھی کا یوز کیا ہے لیکن یہ کہی سے بھی نہیں لگ رہا ہے کہ گھی کم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ چاہیں تو اس سے کم گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ 100 ایمل یا پھر کلر بھی دیکھئے اس کا چینج ہو گیا ہے براؤنش کی طرف آ گیا ہے کلر اور گھی تو آپ دیکھی سکتے ہیں کہ کس طرح سے نکل رہا ہے اب میں دال کو تھوڑا اور بھون لیتی ہوں زیادہ نہیں 3 سے 4 منٹ ہی اور فلم کو لوہی رکھنا ہے اور اس طرح سے چلاتے بھی رہنا ہے تقریباً 3 منٹ کے بعد دیکھئے دال کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے یعنی کہ ٹوٹل آپ کو 23 سے 24 منٹ لگ جائے گے لوہ فلم پر دال کو بھوننے کے لیے اب میں اس میں شکر آٹ کرتی ہوں تو جتنی دال تھی اتنی شکر آٹ کریں گے یعنی کہ 250 گرام دال میں 250 گرام شکر میں آٹ کر رہی ہوں اور شکر اور دال کو اچھے سے مکس کر لے گے فلم کو لوہی رکھے گے یہ دیکھئے اس طرح سے مکس ہو گئی ہے شکر اب میں اس میں دودھ آٹ کر رہی ہوں دودھ میں میں نے کیسر کو پہلے سے بھگو کر رکھ دیا تھا تو 400 ایمل یعنی کہ دو کب دودھ ہو گیا ہے یہ آٹ کر دے گے اب گیس کی فلم کو دیکھئے ہائی کر دینا ہے اور اس طرح سے چلانا ہے ورنہ کیا ہوگا دال کی گھٹلیاں بننے کے چانسس ہوگئے اب ہائی فلم پر ایک اوبال آنے دیکھیں دودھ دیکھئے جب اس طرح سے پکنے لگے گا تب آپ گیس کی فلم کو لو کر دیں اور لو فلم پر ہی دال کو پکنے دینا ہے اب اس میں 1 فٹ ٹی سپون یعنی کوٹر ٹی سپون میں ہری لائچی کا پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور لو فلم پر ہی اس طرح سے تھوڑی تھوڑی دیر سے چلا آتے ہوئے دال کو پکنے دے گے اور حلوہ دیکھیں جب اس طرح سے ہو جائے گا تب اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کر دے گے تو ڈرائی فروٹ کو میں نے گھی میں فرائی کیا تھا شروعات میں ہی اگر آپ کو تلے ہوئے آپ اس طرح سے ہونا چاہیے بھونتے بھونتے رہنے کے بعد چلاتے بھی رہنا ہے بھونتے رہنے کے بعد دیکھیں مونکی دال کا حلوہ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے اب میں گیس کی فلم کو بند کر دیتی ہوں اس میں ایڈ کرتی ہوں خووا یعنی ماوا گریٹ کیا ہوا ہے تقریبا 100 پروگرام ایڈ کریں اچھی طرح سے مکس کریں اور یہ زبردست مونکی دال کا حلوہ بن کر تیار ہو گیا ہے آپ یہ ریسیپی گھر پر ضرور ٹرائے کریے اور کمنٹ کر بتائیے کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے اور مزیدار رکھائیں خوش رہے اور تینکس لار فور وچنگ